ڈاکٹر شاہد مصود اسے قدر اظر کے برگیڈیر انتیاز صاحب خود اپنے ضمیر کی آواز میں ربے کہتے سترہ سال بعد اتانک بول پڑے ہی ان کے پیچھے کوئی نادیدہ طاقت ایسی ہے جو مرکت اور پیش حالیہ بہرانوں سے توجہ اٹھا کے ماضی کو زیرے بیٹھ لاتی اپنے مدد مقابل سیاسی قوتوں کو ان کے دامنبر لگے داغوں کے ساتھ ایک بار پھر زیرے بیٹھ لانے میں تولی بیٹھ پیٹی ہے اس تمام مباحثے نے چند انتہائی اہم اور حساس سوالات کو بھی جنم دے دیا ہے جن میں عام ترین بات یہ کہ کیا نوے کی دیائی کی طرح ایک بار پھر جلسوں جلوسوں اخباری بیانات پریس کانفرنس اور قیمی مباحثوں سے ایک قدم آگے رکھتی سیاسی قوتوں نے اپنے مدد مقابل حریفوں کو رچ کرنے اور کردار گوشی کے لیے ایک بار پھر ان نادیدہ قوتوں کی خدمات حاصل کر لیے جو پھر ایک بار تیزی سے متحرک ہوکے دوسرے پہ بار کرتی تلقیوں پہ تلقیاں جنم دیتی وہ ماحول پیدا کر دیتی ہیں کہ پھر ایک دوسرے سے سر ٹکراتے لہو روحان ہوتے سیاسی کردار آخر میں سب بارش سے لطفن دوننے کا تصور کرتے توفانوں میں غرق ہو جائے کرتے ہیں جہاں ماضی کے بحث زمانہ حال کے بدتنین اندازہ حکمرانی اور ریکارڈ توڑتی بدنوانی اور قومی اداروں کی بربادیوں سمیت عوام کے بے پلا مسائل لوٹ شیڈنگ چینی پیٹولیم کی قیمتوں نجی پاور پلانٹس جیسے سکیندل سے توجہ اٹھا رہی ہیں وہیں اس بحث کی اہمیت یوں نظر انداز کرنا ممکن نہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں پیدا ہوتے سیاسی تلاطم یا طوفان کا ایک بات پہما یا بیرومیڈر تصور کی جاتا سکتی ہے کیونکہ اینارو یا آرٹیکل سکس یا بھر سترمی تعمیم سمیت اہم قومی معاملات پر یقصہ موقف رکھتی مختلف سیاسی قوتیں بڑی حد تک 1988 کی آئی جائے کی طرح اس وقت حکمرانوں کے مدد مقابل سفارہ ہیں اور باوجود ہی حقیقت ہے کہ ان کا ماضی کی آئی جائے یا پھر ریپیٹی ایم جیسا کوئی بھر بور اتیاد موجود نہیں لیکن اگر وہ جنم لیتا ہے تو فوراں ہر زین اس کے پیچھے 1988 کی طرح کسی نازیدہ قوت کی موجودتی کی طرف جائے گا اگر کسی طاقتور حکمران شخصیت پر تنقید ہوگی اس کے پر حکومت مقبولیت یا غیر ملکی طوروں کے ہی بے مقصدیت کو موضوع بنائے جائے گا تو جواباً اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے یہ کہا جائے گا کہ یہ غیر جمہوری قوتوں کے آلہ کار سازش کرتے پھر خود ہی ایک مائنس ون فارمولا اسطلاح تخلیق کر کے اس کی پیدہ پہ تدیش شروع کرنی جائے گی اگر یہ احسادہ بلند کی جائے گی کہ ملکی سلام دی کے خلاف ایس لی کے جا رہے ہیں غیر ملکی قوتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر سفارتی اور خارجی بات پہ شکست اسلیم دی جا رہے ہیں اور ان کے خطرناک حد تک بڑھتے اثر اور اصطوب ان کی تیزی سے بڑھتی موجودی پہ کوئی استجاز کیوں نہیں ہو رہا تو اب جواب انتہائی سہل ہو چکا کہ جناب یہ ناصر تو ماضی میں بھی ملک وطن رہنما اور سیاسی جماعتوں پر ملک دشمنی کا الزام لگاتے رہے ہیں اور اب پھر جھوڑ بول رہے ہیں اور پھر رائی آمہ عوام کے ذہنوں میں ہی جان خلفشار کی کسے سچ سمجھیں اور کسے جھوڑ کیونکہ بدقسمتی سے یہ ایک علمیہ ہے کہ واقعی ہمارے ہاں ملک پر جانے لی ساور کرنے والوں کی جان لی لی گئی اور غداروں کے سروں پہ تاج رکھ دی گئے اور یہ سب کچھ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے اندرونی اور بیرونی حالات دباؤ اور مفادات کو سامنے رکھ کے اس قدر بے دردی سے کیا کیونکہ شاروں پر ناشتی دوریوں سے ہیٹی کٹ پتلیاں ماری گئیں اور آلہ ترین سطح پہ ایک دوسرے کے جانے دشمن خون کے پیاسے بتنین مخالف اچانک وسیط تر قومی مفاد میں ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے لگ گئے غدار محط وطن کافر مسلمان اور مجاہدین دہشت گرد اور پھر ڈیلز کا نام مفائمت رکھ لیجئے لوٹا بننے کو نئے زمینی حقائق سے سمجھوتا کرات دے دیجئے لیکن بدترین نقطہ وہی جس کی پہلے نشان دیکھی کہ اگر آلہ ترین سطح پہ اندرونی اور بیرونی گارنٹیرز پر کسی بھی وقت کچھ بھی دہہ ہو جائے اس سطح پہ یا بگڑ جائے تو نیچے نیچلی سطح پہ صرف احکامات بجالاتے سیاسی کارپنگ یا بیروکریٹس یا پولیس افسران یا حساسداروں کی ملازمین یا بیٹ جل سائبان علمائی دین اور خود اسٹیبلشمنٹ سے باپستہ ذہن کیا کرتے ہیں میں نہیں جانتا اگر غلام مصطبہ خر سے معاملہ تیہ ہو گیا تو ساتھ فوجی افسران کس اعظام میں اب تک جین میں پڑے ہیں اور مشرف صاحب سے اگر این ارہ ہو گیا تو قوم کے عربوں روپے ضائع کر کے زرداری صاحب کے غیر ملکی احساسے تلاش کرتے حسن وصیب اوزل کا کیا گناہ تھا جو صرف اپنے سینئرز کے احکامات بجال آ رہے تھے ائرپورٹ پر اپنے فرائے سر انجام دیتا ایک باس سول آفسر کیا آج پاکستان کے کسی ائرپورٹ پر کسی باس بدنوان شخصیت کو روپ کے خواہ وہ اس بے اختلاف میں کیوں نہ ہو یہ پوچھ گچھ کرنے کی جسارت رکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا سامان لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اسے اسی ملزن ملزن نہیں بلکہ مجرم کو سزا یافتہ اشتہاری کو بھی کل آنے والے مستقبل میں سلوٹ مارنا پڑے اور پھر برگریلی امتیان صاحب کی گفتگو سے ایک مجموعی تاثر ہی قائم ہوا کہ نادیدہ قوتیں آنے والے دنوں کی پیش بندی کے طور پر این تب بیدار ہوئی ہیں جب عدالتیں سجنے کو ہیں اور عبد الحمید ہوگر صاحب اپنے خلاف ہوتے فیصلے کو ایک بار پھر این ار او اور آرٹیکل سکس کی بحث کے دوران کئی چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور اتخار جوہدری صاحب کے سامنے زمانہ حال کے ہاں فیصلوں کے درمیان ماضی کی گوائیاں گبروں سے نکل کے کھڑی کر دی گئی ہیں کہ جناب سب کو انصاف یقصہ اور جلد فرام کیجئے اور یہ بھی ایک عجب سوال کہ جنہ پول کے جو نقشے انیس سو بانوے میں وزارت کی علاہات کی نہیں آئی ایس پی آر کی بریفک میں پیش یہ گئے تھے اور جن پر تب کی اور بعد میں آتی قومی اسیمڈیوں میں بیعث ہوتی رہی وہ اگر غلط تھے اگر غلط تھے جیسا کہ اس دور کے ذمہ داران فوجی افسران آج اقرار کر رہے ہیں تو پھر یہ کہاں کس نے کب تخلیق کیے اور کیا یہ ضمیر اب تک اسابہ کہہ کی طرح کسی غار میں سو رہے تھے اور جو کچھ اب بیان ہو رہے ہیں کیا ہمیں سترہ سال بعد اس کی حقیقت جاننے کے لیے انتظار کرنا ہوگا کہ تب کوئی ضمیر بیدار ہوگا جو اسے سو رہا ہے اگر نادیدہ قوتیں اب نوے کی دہائی کا کھلنے بیدار ہوئی چکی تو مزید برگیڑی انتیاز انکشافات لسٹیں اضامات کردارکوشی سب کے لیے سیاسی جماعتوں اتاروں اور رہنماؤں کو تیار رہنا چاہیے اور انہیں سمجھنے کے لیے وہ آپریشن میڈنیٹ جے کال ایک مثال ایک کیس سٹڈی ہے برگیڑی انتیاز اور میجرہ میں جس کے مرکزی کردار تھے محترمہ نے انیس سوٹھاسی دی اقتدار مشروط طور پر حاصل کرنے کے بعد آئی ایس آئی کے سر پر آئی سے جنرل حمید گل صاحب کو اٹھا کے ایک ریٹائرڈ جنرل شم سلیمان کلو صاحب کو آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کر دیا تھا اور اسی دوران ان کے خلاف تہدی کے عدم اعتماد پیش ہوئی تو ان کے ماں تہہ سیویل انحساس ادا رہے یعنی انٹیلیجنس بیورو نے ایک ایسی گفتگو ریکارٹ کر لی جہاں دو حاضر سرویس افسران حکومت کے خاتمے اور عراقین اسیمبلی کی خرید و فرق کا ذکر کر رہے تھے اس محفیتہ غالباً میاں نواز شریف کو بھی پہن جا تھا لیکن وہ رسے سے پلٹ گئے ورنہ یہ پھندہ جو تب کی آئی ایس اے اور آئی بی دونوں نے اپنے اپنے انداز میں تیار کیا تھا اس میں میاں نواز شریف جا گر تھے یہ ایک حیران کن واقعہ تھا کہ سیویلین حساس ادا رہی یعنی انٹیلیجنس بیورو فوجی حساس ادا رہی یعنی آئی ایس اے کی خطبو ریکارٹ کرے اور پھر اس کے بعد جنب سنبیگ نے محترمہ کی سفارش پہ دونوں افسران کو فوجی افسران کو ملاغ کو سے اٹھا دیا محترمہ کو یقین ابنان ہو گیا کہ فوج اور آئی ایس اے پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی لیکن کچھ دنوں کے بعد صدر غلامی صاحبہ نے ان کی حکومت بہت طرف کر دی اس بوری قصے کا ایک اہم اور مرکزی کردار میجر آمیر ذرہ ابلاغ سے وہ ممندو رہتے ہیں ان کی کچھ عرصے پہلے اس پروگرام میں ہوتی گفتگو آج کی حالات میں ایک بار پھر غور سے سننا ضروری ایک وقف ایک بار میجر آمیر